بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یعزلی وصلم دائماً آباداً عالا حبیبی کا خیر الفرقی کلیمی اپنے بدر کو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمتِ نازل فرماتا ہے اللہ والے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دل ملانا نظامت کے آنسو بہانا گناہوں پر نادم ہونا اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص نافرمانی کر کے اپنے مالک سے بھاگتا ہے اور کہیں ٹھکانہ نہ پا کر اپنے رحیم و کریم مولا کی بارگاہ میں خوف سے کامتے ہوئے گناہوں سے شرمندہ ہو کر آذیر ہوتا ہے مالکریم ایسے شخص کے گناہ معاف فرما کر اپنی مہربانیوں سے نوازتا ہے تو بڑی پیاری بات کہیئے اللہ والوں نے کہ اے مسلمان جسم کو پاک کرنا تیرا کام ہے اور دل کو پاک کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے بدن کپڑے سے شپانا تیرا کام ہے اور تیرے گناہوں پر پردہ ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے سترے عورت دوسری شرط تیسری شرط نماز کی کیا ہے استقبال قبلہ نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ ہے یعنی نماز میں مو قبلے کی طرف کرنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑی اور آپ کو یہ پسند تھا کہ کعبہ شریف قبلہ ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مرضی کو پورا فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ کی ایک سو چوالیسویں آیتیں ہم دیکھ رہے ہیں محبوب بار بار تمہارا آسمان کی طرف مو کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے تو اپنا مو نماز میں مسجد حرام کی طرف پھیر لو اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا مو قابی کی طرف کرو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو یاد رکھو عبادت فقط اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ اللہ پاک کو ہے مگر مو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی طرف کیا جاتا ہے اب دیکھیں ہر ایک کا قبلہ لگ الگ ہے قبلہ شاہاں بوت تاجو کمر بادشاہوں کا قبلہ کیا ہے تاج تخت اور قبلہ ارباب دنیا سیم و ذر اور دنیا پرستوں کا قبلہ سونا چاندی ہے قبلہ اے سورس پرستان ابو گل سورت پہ مرنے والوں کا قبلہ مٹی اور پانی ہے قبلہ اے مانی شناسان جانو دل اور جو صرف ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھتے ہیں ان کا قبلہ جانو دل ہے قبلہ اے عاشق وصال بے زوال عاشق کا قبلہ یہ ہے کہ محبوب سے نہ ختمونے والا وصال مل جائے قبلہ اے عارف جمالی ذوالجلال اور خدا شناسوں کا قبلہ اللہ تعالی کا جمال ہے ہر ایک کا قبلہ لگ لگ ہے دنیا میں اب قبلہ کی تبدیلی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بنی سلمہ میں حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد تشریف لے گئے حضرت معروف ابن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانہ تیار کیا یہاں آپ کو زہر کا وقت آ گیا آپ مائی اصحاب مسجد بنی سلمہ میں تشریف لے گئے زہر کی نماز شروع ہوئی دو رکاتیں پڑ چکے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر حاضر ہوئے کہ بیت اللہ شریف کی طرف نماز میں اپنا مو کر لیں آپ نماز ہی میں مسجد اقصاص سے بیت اللہ کی جانب پھر گئے اس طرح زہر کی دو رکات بیت المقدس کی طرف پڑیں اور دو رکات بیت اللہ شریف کی طرف اور پھر ہمیشہ کے لئے بیت اللہ شریفی قبلہ ہو گیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبع میں لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بیت اللہ شریف بنا لیا ہے اور لوگ اسی حال میں قبع کی طرف پھر گئے اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم بنی عبداللہ شل میں نماز پڑھ رہے تھے ایک شخص نے آ کر پکارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبع شریف کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے ہمارا امام یہ سن کر قابع شریف کی طرف پھر گیا اور ہم سب بھی پھر گئے تو حضرت اگرامی حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو بیت المقدس جو اہلی کتاب کا قبلہ تھا اس کی طرف رخ کر کے نماز عدا کرتے رہے مگر آپ کی تمنا یہ تھی کہ قابع شریف جسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا امت مسلمہ کا قبلہ بن جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی عرض کو پورا فرما دیا کوئی سلیقہ ہے عرض کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اپنی بنی ہوئی ہے تو تین شرطیں ہو گئی نماز کی پہلی شرط طہارت دوسری شرط ستر عورت تیسری شرط استقبال قبلہ اور میں نے بتائی کتنی ہیں چھے تو تین شرطیں بیان کر دیں اب تین اور رہ گئیں چوتھی شرط اوقات نماز نماز وقت کے اندر پڑھنا فرض ہے بے وقت نماز نہیں ہوتی اب جیسے زہر کا وقت ہے اب اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ابھی اثر کی نماز پڑھوں حالانکہ وقت نہیں ہوا ہے نماز نہیں ہوگی اس کی اثر کی کیونکہ وقت جو ہے یہ بھی نماز کی شرط ہے چوتھی شرط ہے وقت اللہ تعالیٰ نے وقت اس لئے اعتافرمایا تاکہ بندہ کھانا پینا سونا وغیرہ وقت پر سر انجام دے اگر نماز کا وقت نہ ہوتا تو نفس مجبور کرتا کہ ٹھہر جا جلدی کے آئے پڑھ لیں گے اسی طرح مسلمان نماز کی عظیم دولت سے محروم رہتے اور پانچ نمازیں ان پانچ وقتوں میں پانچ پیغمبروں نے پڑھی تھی یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پانچ نعمتوں سے ہمیں سر فراز فرمایا فجر کی نماز یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے آدم علیہ السلام جب آسمان سے زبین پر تشریف لائے تو شام کا وقت آ جب تک روشنی رہی دل کو روشنی سے بہل آیا مگر جب رات ہو گئی تو آپ پریشان ہوئے کیوں کہ جنت میں آپ نے کبھی اندھیرہ نہیں دیکھا تھا اس سے قلب ہے آپ نے اندھیرہ کبھی نہ دیکھا تھا ساری رات یاد الہی میں گزر گئی صبح پاوپ ہٹی تو نسی میں ساہر چلنے لگی اور جب روشنی نمدار ہوئی تو بطور شکرانہ دو رکعت نماز ادا کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اندھیرے سے نجات دی اللہ تعالی نے امت مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے اسی وقت طلوع افتاب سے قبل نماز فجر فرض فرمائی اور یہ فرض اس بات کا بھی شکرانہ ہے کہ اللہ تعالی نے کفر کے اندھیرے سے نجات عطا فرمائی اور نور ایمان کی روشنی سے منور فرمایا زہر کی نماز یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو چار فکروں سے اللہ تعالی نے نجات عطا فرمائی اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کی فکر فدیع کی فکر اللہ تعالی کے حکم کی بجابری کی فکر اور سفر کی فکر اللہ تعالی نے ان تفکرات سے آپ کو رہائی عطا فرمائی اور چار نعمتوں سے سر فراز فرمایا اللہ تعالی نے آپ کو اپنا خلیل بنایا اور آتش نمروز سے نجات عطا فرمائی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم بادشاہ کے ظلم سے محفوظ اور معمون فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی قبول فرمائی جب یہ چوتھی نعمت ملی تو اس وقت زوال کا وقت ختم ہو چکا تھا آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بطور شکرانا چار رکعت نماز ادا فرمائی اللہ تعالی نے قبول فرما کر اسی ظہر کے وقت مصطفیٰ علیہ السلام کے لئے چار رکعتیں فرض فرمائی اور نمازی ظہر ادا کرنے والوں کو چار نعمتوں سے سرفراز فرمایا وہ چار نعمتیں کیا ہیں رحمت کے دروازے کھل جاتی ہیں نمبر دو فجر سے ظہر تک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتی ہیں نمبر تین قبولیت دعا کے لئے اسمان کے دروازے کھل جاتی ہیں نمبر چار جو شخص ظہر پڑھ کر اثر کی نیت کرے اور مر جائے ثواب تو اب شہیدوں میں جاتا ہے وہ مر جائے تو ثواب شہیدوں میں بات آئے اثر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں جلوہ گڑ ہوئے قادر مطلق نے اس کا پیٹ شیشے کی طرح صاف صفاف بنایا تھا اس مچھلی نے سمندروں دریاؤں میں چھ ہزار سال کی مسافت کا سفر کیا حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالی کی تصویمیں مشہول رہے اور بلاخر مچھلی نے دریاؤں کے کنارے آپ کو اگل دیا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمِ ہم نے ان کو نجات دی غم سے نجات کا وقت اثر کا وقت تھا اللہ تعالی نے آپ کو چار غموں سے نجات اتا فرمائی دریاؤں سے مچھلی کے پیٹ سے رات سے اور قیدس بعد روایت میں ہے کہ چار تاریخیوں سے نجات اتا فرمائی قوم پر غصے کی تاریخی سمندر کے پانی کی تاریخی مچھلی کے پیٹ کی تاریخی اور جس مچھلی کے پیٹ میں آپ تھے اس کو دوسری مچھلی نے نگل لیا تھا اللہ تعالی نے اثر کے وقت اس سے نجات اتا فرمائی تو حضرت یونس علیہ السلام نے چار رکعت نماز ادا فرمائی اللہ تعالی نے اسی وقت امتِ مصطفیٰ علیہ السلام پر چار رکعتیں فرض فرمائی اور جو شخص اثر کی چار رکعتیں ادا کرتا ہے اللہ تعالی اسے چار نعمتیں ادا فرماتا ہے نمبر ایک ابلیس کے شر سے محفوظ رہتا ہے نمبر دو اللہ تعالی اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اسے نمبر تین اشرف المخلوقات کو اپنا قرب ادا فرماتا ہے اور نمبر چار زہر اور رسر کے درمیان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے مغرب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے بتایا کہ بعض لوگ آپ کے اور آپ کی والدہ کو خدا مانتے ہیں آپ کو اور آپ کی والدہ کو نعوذ باللہ من ذالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری آپ نے دو رکعت نماز ادا کی ایک رکعت اللہ تعالی کی ربوبیت کے اظہار کے لیے دوسری رکعت اس لیے کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں میرا رب فقط اللہ ہے آپ کی والدہ ماجدہ نے اللہ تعالی کی وعدانیت ثابت کرنے کے لیے ایک رکعت ادا کی یہ تینوں رکعت مغرب کے وقت میں ادا کی گئیں اللہ تعالی نے اسی وقت میں امت مصطفیٰ علیہ السلام پر تین رکعتیں فرد فرمائیں کہ شاہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر فرما رہے تھے کہ آپ چار غموں میں مبتلا ہو گئے راستہ گم ہونے کی فکر بکریوں کے بھاگ جانے کا فکر سفر کا فکر اپنی زوجہ محترمہ کے درد زے میں مبتلا ہونے کا فکر بعض نے کہا راستہ بھولنا بیجری کا کڑکنا بھیڑیے کا بکریوں پر حملہ کرنا اور اپنی زوجہ کا درد زے میں مبتلا ہونا جب ان غموں میں سفر فرماتے ہوئے اِنَّنِيَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا آنَا یہ بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سورة توہاں کے آیت ہے یہ آواز سنی تو سارے غم دور ہو گئے اور اس انعمت کے شکرانے میں چار رکعت نماز ادا کی اللہ تعالی نے اس وقت امتِ مصطفیٰ علیہ السلام کے لئے چار رکعت نماز شاہ فرض فرمائی اس طرح پانچ پیغمبروں کے شکرانے کے اوقات امتِ مصطفیٰ علیہ السلام کے لئے معین ہو گئے یعنی یہ پانچ نمازیں پانچ نبیوں کی نشانی آئیں کہ خجر کی نماز آدم علیہ السلام کی نشانی زہر کی نماز ابراہیم علیہ السلام کی نشانی افسر کی نماز یونس علیہ السلام کی نشانی مغرب کی نماز عیسی علیہ السلام کی نشانی اور عشاء کی نماز موسیٰ علیہ السلام کی نشانی نیت اچھا یہ چار شرطیں ہو گئی نماز کی طاہارت سطر عورت استقبال قبلہ اور وقت دو واقعی رہ گئی میں نے چھے شرطیں بتائی تھی نماز کی چار بیان ہو گئی دو واقعی رہ گئی تو پانچویں شرط ہے نیت نماز کی پانچویں شرط نیت ہے اور تمام عمال کا دار و مدار نیت پرے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما لامالو بن نیات ولیکلی مرہیم مانوہ بخاری کی حدیث ہے بے شک تمام عمال کا دار و مدار نیت پرے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے اس لیے جب نماز کی ادائی کی کی جائے انتہائی خلوص کے ساتھ نیت کرے فقط اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو قدسی ندانم چونک شوز سودای بازاری جزا نقد مطلب یہ ہے کہ سچی محبت والا سوائے اپنے مولا کی رضا کے اور کسی لیے نماز نہیں پڑتا اور کسی طرح سوجو نہیں کرتا دل بادل بھرے آرام گیرت باوصل دیگرے کہکار گیرت جب دل جو ہے محبوب کے ذکر سے چین پاتا ہے تو سوائے محبوب کے اور کسی چیز سے چین بھی نہیں آتا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العمل بغیر نیتی غناؤن والنیت بغیر اخلاص ریاون من غیر صدقن حباؤن عمل بغیر نیت کے بیکار ہے اور نیت بغیر افلاص کے ریاکاری ہے بغیر اخلاص کے اخلاص خلوص اور اخلاص بغیر سچائی کے ذائے ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے اگر زبان سے ادا کرے تو افضل ہے پانچ شرطیں ہو گئی نماز کی سب سے پہلی شرط تحارت دوسری شرط ستر عورت تیسری استقبال قبلہ چوتھی وقت پانچویں نیت اب ایک شرط رہ گئی آخری شرط ہے نماز کی تکبیر تحریمہ شرط اسے کہتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ان کا پورا کرنا ضروری ہو وہ کہلاتی ہے نماز کی شرط تو چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ نماز کی چھٹی شرط تکبیر تحریمہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَسَوَ اللَّهُ اور اپنے رب کا نام لے اور نماز پڑھ لہذا نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ شرط ہے جب ان تمام شرائط کو پورا کر کے نماز میں کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں سے نواز ساتھ اگر کوئی ایک شرط بھی جھوڑ دی جائے تو نماز نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ تمام شرائط ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ نماز کی چھے شرطیں ہیں یہ ہر ایک عورت کو اور ہر مرد کو زبانی یاد ہونی چاہیے پھر ان چھے کو پھر دور آتا ہوں پہلی شرط تحارت دوسری شرط سترے عورت تیسری شرط استقبال قبلہ قابل کی طرف مو ہونا چوتھی شرط وقت پانچوں شرط نیت چھتی شرط تخبیر تحریمہ کوئی بہت ساری شرطیں نہیں ہیں جو یاد نہ ہو سکیں دیس پچیس نہیں ہیں صرف چھے ہیں نماز کی شرطیں جب تک یہ پوری نہیں کریں گے نماز شروع ہی نہیں کر سکتے اب نماز کی کیفیت حافظو علیہ السلامات والسلامات الوسطا وقومو لیلہ قانتین پابندی کرو سب نمازوں کی اور خصوصا درمیانی نماز کی اور کھڑے رہو اللہ کے لئے آجزی کرتے یہ دوسرے پاریکی آیتیں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو اڑتیس اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نمازوں کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے خاص کر درمیانی نماز یعنی اسر کا نماز فرض قطعی ہے اس کا منکر کافر جو مرد یا عورتی ہے کہے میں نماز کو فرض نہیں مانتا ہے یا نہیں مانتی وہ دار اسلام سے خارج ہے نماز فرض قطعی ہے اس کا منکر کافر اور نماز پڑھنا قرب الہی کا ذریعہ ہے نماز دوشہ آخرت ہے اور بائی سے نجاتے اب نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے دعا ہے کہ خداوند کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے بے قراروں کے لئے لا ریب ہے وجہ قرار داغ سب دل سے گناہوں کے مٹاتی ہے نماز نگہبانی تسی کرو نمازہ غافل مونہ ہو اور وسطہ نمازِ اصر نہ چھوڑو جلدی سیاہید ہو جب مسلمان شرائطِ نماز مکمل کر لے تو نماز کے لئے کھڑا ہو جائے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھ جیسے ناچیز کو اپنے دربار میں بلا کر کھڑے ہونے کی اجازت دی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے منت منح کے خدمت سلطان حمیق و نم منت شناس روک بخدمت بداشت یعنی جس تو یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے ہر نماز پڑھ رہا ہے تو بلکہ تجھے نماز کی توفیق دے کر اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے جس طرح جسم کو پاک کیا اسی طرح اپنی دل کو دنیاوی خبائص اور علائق سے پاک کرے اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ صرف تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اللہ والے فرماتے ہیں جس طرح نماز میں جگہ بدن اور کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے اسی طرح دل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے ایک بادشاہ اپنے غلام کو یہ حکم دے کہ آج میرے ہاں حاضر ہو کر نظر پیش کرو اب وہ غلام سونے کی تشتری میں رکھ کر معمولی سی شاہ پیش کریں تو بادشاہ اس کی حرکت پر ناراض ہو کر یہ اس کے مو پر مار دے گا یوں ہی اگر باطن ظاہر کے موافق نہ ہوا اور قال حال کے مطابق نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دعویٰ بے مانیے اس لیے نمازی کو چاہیے کہ باطن کو ظاہر کی طرح پاک کریں اس لیے کہ ظاہر و باطن دونوں کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے اب وہ ظاہر و باطن کو پاک کر کے نماز میں کھلا ہو یا کھڑی ہو جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں زیا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غزہ کے واسطے سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے نماز کے ارکان کا ادا کرنا نہائی ضروری ہے اور انہیں فرض قرار دیا گیا ہے نماز کے سات ارکان ہیں یاد رکھنا چھے شرائط سات ارکان دونوں ملا کر تیرا نماز کا پہلا رکن تکبیر تحریمہ نمبر دو قیام کھلا ہونا نمبر تین قرار قرآن پڑنا نمبر چار رکو نمبر پانچ سجود نمبر چھے قائدہ اخیرہ اور نمبر سات سلام ان سب میں اگر ایک رکن بھی رہ گیا تو نماز نہ ہوگی اب ان میں سے ہر ایک کا بیان کرتا ہوں رکن اول تکبیر تحریمہ یہ تکبیر تحریمہ نماز کا دروازہ ہے جیسے دروازے سے مکان میں داخل ہوتے ہیں اسی طرح سے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں نماز کا پہلا رکن ہے نماز میں کھڑے ہو کر ہر مرد اور عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے کہ ہاتھ کی ہتیلیاں اور انگلیاں قبل رخوں اور عورت دونے ہاتھ کاندے تک اٹھائے یعنی مرد اور عورت کی نماز میں ایک فرق یہ ہے کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا عورت کندوں تک اٹھائے گی کانوں تک نہیں یہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے ہاتھ اٹھانا اس بات کی علامت ہے کہ میں نے دنیا کی رغبت سے مو مول لیا اور میں اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر ہر چیز کی محبت و رغبت اور خیال سے اپنے رب کے حضور ہر چیز سے بیزاری کا اظہار کرتی ہوں اور دنیا کی جھوٹی ارزوں سے نکل کر اپنی دل کا تعلق محبوب حقیقی کی طرف متوجہ کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمانی دیشان پر عمل کرتا ہوں وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر اس حد تک دل میں جگہ کر جائے کہ پھر کبھی بھولے سے بھی غیر اللہ کا خیال نہ آئے اللہ خالق رازق مازق حدرت سندہ سندہ والی آدم جن ملائک ہر شہ درت رہنسہ والی تیری ذات پاک ہے تیری ذات ہے پاک اے کبریہ تجھی کو لائق ہے تجھی کو ہے لائق ہے ہم دو سنا تُو ہی ہے عبادت کے لائق ہے خدا نہیں کوئی معبود تیرے سوا ارشاد باریے وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے رب کی بڑائی بولو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی پر ایمان لاتے ہوئے کسی اور کی بڑائی کا ذرہ بھر تصور و وہم اور خیال میں نہ رہے اور یہ تسلیم کرے کہ تمام عظمتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے ہر کے رمضے لا علا فہمید آس شرک رادر خوف مزمر دید آس اس لیے کہ ایک دل میں ایک جگہ خالق و مخلوق میں محبت اکھٹی نہیں رہ سکتی بتوں سے تجھ کو امی دے خدا سے خدا سے تجھ کو نا امی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے حضرتِ ذنن مصری رحمت اللہ علیہ کی نماز ایک دفعہ حضرتِ ذنن مصری رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے امامت کے لئے مجبور کیا آپ نے پسو پیش کیا بلاخر مسلے پر کھڑے ہو گئے ابھی اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ آپ غش کھا کر گر پڑے کافی دیر تک اسی حال میں مستغرق رہے جب اللہ تعالیٰ کا بندہ دنیا کی ہر چیز سے مستغنی ہو کر اپنے دل پر اللہ تعالیٰ کا تصور کر لیتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اور تمام مشکلات اس کے لئے آسان ہو جاتی ہیں اور تمام کائنات اس کے لئے مسخر ہو جاتی ہے تمام کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے آگ گلو گلزار ہو جاتی ہے شیر اس کی سواری بن جاتا ہے دریا راستہ دے دیتا ہے نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمہ کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائے عورت کندے تک اٹھائے ہاتھ اٹھانے کی وجہ یہ کہ عرب کے لوگ جب کسی چیز سے بیداری کا اظہار کرتے تھے تو ہاتھ کانوں تک اٹھاتے تھے جس طرح کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قفیق عائشہ کے موقع پر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتی ہو تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا مجھے اس ذات کے قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجائے میں نے تو عائشہ کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کو بری سمجھتی ہوں اسی طرح جب زبان سے اللہ اکبر کہا تو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے شریک سے بیداری کا اعلان کیا تاکہ قول اور فعل یہ اقصان ہو جائیں اس کی مثال یوں ہے ایک آدمی دریہ میں ڈوب رہا ہو تو اپنے ہاتھ اوپر کو اٹھاتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہاتھ میں آ جائے اور میری جان بچ جائے یوں ہی جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے اور ساتھ ہی اپنے گناہوں کا خیال کر کے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہے کہ اے مولا کریم میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں تو دستگیری فرما تاکہ میں بچ جاؤں اور دریہ میں ڈوبنے والے آدمی کی طرح اپنی بیچارگی کے اقرار کرتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیر اولا ایک بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار سو اونٹ اور چالیس غلام چوری ہو گئے تھے حضور سید خیر الانام علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے پاس تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغموم پایا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کا سوپ پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا کہ میرا گمان تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا گمان تھا کہ شاید تمہاری تکبیر اولا فوت ہو گئی ہے جو اس قدر انجیدہ ہو ارز کیا یا رسول اللہ کیا تکبیر تحریمہ کا فوت ہو جانا اس قدر سخت ہے آپ نے فرمایا روح زمین کے اوٹروں سے بھی زیادہ سخت ہے ایک اور حدیث میں ہے جس کی تکبیر اولا یہ مردوں کے لئے ہے یہ مسئلہ جس کی تکبیر اولا فوت ہو گئی اس کے نو سو ننانوے بیڑے جنت کے حاصل جاتی رہی جس کے سنگ سونے کے ہوں علامہ سفوری کا قول علامہ عبد الرحمن سفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نو سو ننانوے کے عدد کی تخصیص کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ لفظ اللہ میں چار حرف ہیں اور اکبر میں بھی چار حرف ہیں اور اکبر کی بے کا نقطہ بھی ایک حرف کے قائم مقام ہے کیونکہ اس نقطے میں بھی ایک راز ہے دیکھئے جو کچھ سب کتابوں میں ہے وہ تمام معانی قرآن مجید میں ہے اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ سب معانی سورہ فاتحہ میں ہے اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سب بسم اللہ میں ہے اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ سب معانی حرف بے میں ہے اور جو کچھ حرف بے میں ہے وہ سب کچھ بے کے نیچے والے نقطے میں ہے تو لفظ اللہ کے چار حرف اور اکبر کے چار اور بے کے نقطے کو شامل کر کے نو ہو گئے اور ہرف کے بدلے اگر سو لیے جائیں تو نو سو ہو گئے پھر ہر حرف کو گیارہ دیے جائیں تو نو سو ننانوے ہو گئے تقبیر اولا کی فضیلت یعنی یہ مردوں کے لیے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص جماعت میں حاضر ہوا اور تقبیر اولا کا سواب پائے تو تقبیر اولا خیرون من الدنیا و مافیہ تقبیر اولا دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے اسم الہی میں محوی ہے حضرت عبا عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ کا اے غلام بیس برس تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا جب بھی آپ کے سامنے آتا تو آپ فرماتے ہیں تمہارا نام کیا ہے ایک دن وہ خادم عرض کرنی لگا حضور میں بیس برس سے آپ کی خدمت میں حاضر رہا ہوں مگر جب بھی آتا ہوں تو آپ میرا نام پوچھتے آپ نے فرمایا اے عزیز بوجہ تمسخور نہیں پوچھتا بلکہ جب سے اللہ تعالی کا نام میرے دل پر نقش ہو گیا ہے میں نے ہر نام کو بھولا دیا ہے الہی مجھے ہوش دے ایسا اپنی ایسی رہوں میں صدا مست میں خوار تیرا تو اول تو آخر تو ظاہر تو باطن تو ہی ہے ہمیشہ اور آثار تیرا گد آگر ہوں تیرے در پر تیری شاہی قدیمی ہے مجھے دے وصل کا ایک جام تیرا وصف رہیمی ہے شرمندر ہوئے زردم جرم عظیم کردم خدرہ بتو سپردم تو رہم کن رہیمہ میں شرمندہ ہوں اپنے جرم کے وضع سے اے میرے مولا تو رہم فرما کیوں کہ تیرا نام رہیم ہے اندر سرائے فانی کردم گناہ تو دانی میں نے اس دنیا میں گم ہو کر بہت سے گناہ کیے درماندرہ بخانی تو رہم کن رہیمہ مولا میں اپنے نفس سے مجبور ہوں جو یہ گناہ کر گیا تو تو رہیم ہے مجھ پر رہم فرما اچھا عورتوں کے لئے میں نے بتایا کہ وہ ہاتھ اٹھائیں گی کندے تک مرد اٹھائیں گے ہاتھ کانوں تک حضرت مالک بن حریص رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کانوں کے برابر اٹھاتے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اذا قبر رفع یدائی یہ ترجمہ اس کا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کانوں تک اٹھانا مردوں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نہ کہ کاندھے تک کاندھے تک عورتوں کو حکم دیا ہے کہ زیادہ ہنچا کریں گی تو ان کا سینہ نظر آئے گا اور سینے کا بھی پردہ ہے اس لئے عورتوں کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا منائیں وہ اٹھائیں گی صرف کاندے تک تاکہ ان کا سینہ چھپا رہے ہیں تو نماز میں بھی پردے کا خیال ہے اس کے علاوہ بہت سی حدیثوں میں ہے کہ ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھایا جائیں جن میں سے چند ایک حوالجات میں نے بیان کر دیئے یہ تمام حدیث اس بات پر دلیل ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہی مردوں کے لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور عورت اپنے سینے تک ہاتھ اٹھائے تاکہ اس کا پردہ رہے ہاتھ باننا اب نمازی ہاتھ باندھ کر پورے عدب سے کھڑاؤ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ملزم ہے اور نماز بے منزلہ درخواست ہے جو اس ملزم نے اللہ تعالیٰ کی عدالت عالیہ میں معافی کے لئے پیش کی ہے اگر نماز مرد با جماعت پڑے یا عورت با جماعت پڑے کیوں؟ کہ عورت امام نہیں بن سکتی مردوں کی جماعت میں سب سے پیچھے کی سب عورتوں کی ہو سکتی ہے کہ پہلے مردوں کی صف ہوگی پھر بچوں کی اب پھر عورتوں کی تو اگر نمازی با جماعت پڑے تو یہ درخواست بذریہ وکیل پیش امام بارگاہ رب العالمین میں پیش کی جاتی ہے اور اگر تنہا پڑے تو یہ درخواست خود ہی عدالت عالیہ میں پیش کرتی ہے یا کرتا ہے اور درخواست پیش کرتے وقت ملزم کا فرض ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر بارگاہ غفور الرحیم میں کھڑاؤ تاکہ غفور الرحیم رحم فرمائے رحم فرما کر گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے نجات عطا کریں ہاتھ باندنے کا طریقہ مردوں کے لئے اورے عورتوں کے لئے اورے حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مرویے کہ حضرت جی جرین نے کہا بھائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑے کلائی اسے ناف پر اور پھر حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نماز میں ہتیلی کو ہتیلی کی پشت پر رکھنا ناف کے نیچے سنت ہے مردوں کے لئے وائلی بن حجر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میں نے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ زیر ناف رکھے ہوئے ہیں علاوہ آزین اور بہت سے حوالہ جاتے ہیں جن میں مردوں کے لئے ہے ہاتھ کہ ہاتھ ناف کے نیچے ناف پر رکھنے کا حوالہ موجود ہے عورت اپنے ہاتھ سینے پر اس طرح باندے گی کہ بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتیلی ہوگی کیوں کہ عورت کا نماز میں پردہ ملہوز ہے تو سینے کا بھی پردہ ہوتا ہے لہٰذا وہ سینے پر ہاتھ باندے گی اپنے سینے کو چھپائے گی ہاتھوں سے اب ہاتھ باند لیے اب سب سے پہلے سنا پڑی جائے گی اللہ تعالیٰ کی عظمت و قبریائی کا ذکر کر کے سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُكَ وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ سبحانک اللہم اے اللہ میں تجھے تیری عظمت و قبریائی کے ساتھ یاد کرتا ہوں وَبِحَمْدِكَ اور تیری خوبیاں بیان کرتا ہوں اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجی جیسے ناچیز کو اپنے دربار میں بلالیا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اور تمام خوبیوں والائے تیرا نام وَتَعَالَ جَدُكَ اور تیری عظمت و سلطنت بلند ہے وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ اور تیرے سویہ کوئی پوجا کے لائق نہیں عربی میں قائدہ یہ ہے جہاں جملہ ختم ہوتا ہے تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ یہاں ختم ہو گیا جملہ تو وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ کعف کو ساکن کر دیں گے جیسے الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نون پہ زبر ہے لیکن وہاں جملہ ختم ہو جاتا ہے تو آلمینہ نہیں پڑتے الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں عربی میں تیری ذات پاک تیری ذات ہے پاک اے کبریہ تجھی کو ہے لائق حمد و سنہ مبارک تیرا نام ہے خدا تیری شان اونچی ہے کبریہ تُو ہی ہے عبادت کے لائق خدا نہیں کوئی معبود تیرے سوا یہ سنہ کا ترجمہ ہو گیا جب بندہ اپنے مالک کی تذبیع و تحمید سے فارغ ہو اس وقت شیطان مردود کے حملے کا خطرہ ہے جو کہ ہر وقت ایمان ذائع کرنے کی گھات میں ہے اور اب چونکہ بندہ خالق کے قریب ہو چکا ہے اس لئے شیطانی لاغین بھر پور حملہ کرتا ہے تو بندہ حافظ حقیقی کی طرف رجوع کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے اے الہ صدا مانگتا ہوں میں تیری پناہ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا ہو کہ درندوں کے گھیرے میں آ جائے اور وہ بھاگنے کا راستہ نہ پائے اور وہیں کھلا ہو کر اپنے رب کو یاد کر کے کہے یا اللہ مجھے ان درندوں سے نجات دے اسی طرح جب بندہ شیطان کے نرغے میں کھلائے تو وہ تعووز پڑے اعوذ باللہ کا نام ہے تعووز اور اپنے مولا کریم سے پناہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے بچاتا ہے اور وہ نماز مکمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام چونکہ دعفع البلا ہے اس لئے تعووز کے بعد پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم تعووز اعوذ باللہ کو کہتے ہیں اور بسم اللہ کا نام ہے تسمیہ یہ آہستہ پڑے احادیث کی کتابوں میں بسم اللہ آہستہ پڑھنے کا باقائدہ باپ باندھا گیا ہے مثلاً باب امال لم یر الجہرہ اچھا اب تاب باب ترقل جہرے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہ پڑھنے کے بیان میں حضرت یعنس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ام کے بیچے نماز پڑھی کسی نے بھی زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفاء الراشدین صحابہ اکرام کا عمل یہ تھا کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھتے تھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتہ السلاة بالتکبیر والقرات بالحمد للہ رب العالمین حضور علیہ السلام نماز تکبیر سے شروع فرماتے اور قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے اور یہ کئی کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے اور ان سے ثابت ہے کہ بسم اللہ استفعہ پڑھ جائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں لے کر اللہ کا نام رحمان و رحیم اس کی صفتیں تمام وہ ہی مجھے نکالے گا اس پر ملک الموت کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں روح کہتی ہے پیغام لانے کی کوئی علامت دکھاؤ اللہ تعالیٰ کا ہی رشاد ہوتا ہے جنت کے سے ایک سیب لے جاؤ ملک الموت جنت کا وہ سیب لاتا ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے جب روح اسے دیکھتی ہے تو شوقی لقائیں الہی میں پرواز کر جاتی ہے بسم اللہ کی بڑی برکتیں ہیں باد سنا تعوض پڑنا یہ سنت ہے عوضباللہ پھر بسم اللہ بسم اللہ شریف کے بے شمار فضائل ہیں جن میں سے چند بیان کرتا ہوں جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو بادل مشرق سے مغرب تک بھاگتا پھیرا ہوا رک گئی جانور کان لگا کر سننے لگے شیطان مردود کو انگاری مارے گئے اور اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا جس مریض پر میرا نام لیا جائے اسے شفا ہوگی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب بسم اللہ نازل ہوئی تو پہروں میں سے آواز آنے لگی یہاں تک کہ ہم نے بھی اس کی گونج سنی بسم اللہ پر نیکیاں ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا اے ابو حریرہ تو بسم اللہ پڑھ لیا کر اس لیے کہ نگہبان فرشتے وضو سے فارغ ہونے تک تیری نیکیاں لکھتے رہیں گے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا گھر بنایا ہے جس کا نام دارن نور رکھا گیا ہے اس کی تمام چیزیں نور سے بنی ہوئی ہیں اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں لوگوں نے ارض گئی یا رسول اللہ پھر وہاں تک کیسے پہنچیں گے آپ نے فرمایا لوگوں سے بسم اللہ شریف پڑھنے کو کہا جائے گا جب وہ بسم اللہ پڑھیں گے تو اڑ کر دارن نور پہنچ جائیں گے ناری نمرود سے نجات نمرود کی لڑکی نے نمرود سے کہا اے باپ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا کیا حال ہے اور جب اس نے دیکھا تو عبراہیم علیہ السلام بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر صحیح اور سالم نظر آئے اس لڑکی نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ کو آگ کیوں نہیں جلاتی آپ نے فرمایا جس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی وہ بولی میں بھی آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں آپ نے فرمایا کہ تُو کلمہ لا الہ الا اللہ عبراہیم و رسول اللہ پڑھ لے اس نے کلمہ پڑھا تو اس پر بھی آگ تھنڈی ہو گئی اور وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس سے واپس لوٹ کر آئی باپ کو سارا ماجرہ کیسے سنایا نمرود نے اسے حکم دیا کہ عبراہیم علیہ السلام کے دین سے باز آ ورنہ تجھے سخت سزا دی جائی گی وہ نہ مانی تو اسے سخت سزا دی گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے عبراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دی تو انہوں نے نمرود کے لڑکے کو عبراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا اللہ من اسفر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی نے ایک آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت اس کے سامنے سے آنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر روک دیتا ہے اب وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو جماعت کی نماز کے لیے جانا اور جانے کا ثواب اسے روک دیتا ہے اب ملک الموت کہتا ہے اے پروردگار مجھے اس تک جانے کا راستہ نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر میرا نام لکھ کر اس مومن کو دکھاؤ جب وہ بسم اللہ شریف لکھ کر دکھاتا ہے تو مومن کی روح اسے دیکھتے ہی پرواز کر جاتی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ مومن کی روح ملک الموت سے کہتی ہے کیا تُو نے مجھے اس بدن میں رکھا تھا جس نے مجھے رکھا تھا وہ مجھے نکالے اس پر ملک الموت کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں روح کہتی ہے پیغام لانے کی کوئی علامت دکھاؤ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے جنت سے ایک سیو لے جاؤ ملک الموت جنت کا وہ سیو لاتا ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے جب روح اسے دیکھتی ہے تو شوق لقائی الہی میں پرواز کر جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے خواہش نفسانی کے تحت حضرت حابیل کو شہید کر دیا یہ قصہ مشہور ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اے آدم زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قابیل کو ہڑپ کر لے حسب ارشاد زمین نے قابیل کو نگلنے کا قصد کیا تو قابیل نے کہا ہے زمین تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ مجھے احلاق نہ کرنا جب قابیل نے زمین کے سامنے بسم اللہ کا واسطہ پیش کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ قابیل کو چھوڑ دے بسم اللہ شریف کی برکت سے قابیل زمین کے عذاب سے بچ گیا ثابت ہوا کہ انسان بسم اللہ کی برکت سے زمین کے بلیات سے محفوظ رہتا ہے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر وحی نازل فرمائی کہ اے کلیم اللہ میں نے امت محمدیہ کو تین ناموں سے مکرم فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ارض کیا اے الہ العالمین وہ کون سے تین نامیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ رحمان رحیم اس مجلس میں ایک نابینا شخص موجود تھا اس نے فوراً یہ دعا مگی یا رب اس بسم اللہ شریف میں جو تیرے تین نامیں ان کی برکت سے مجھے بینہ ہی دے دے رب تعالیٰ نے بسم اللہ شریف کی برکت سے اسی وقت اس نابینا کو بینہ کر دیا ازلی ابدی ذات قدیمی بیمانند مثالی خالق مالک ہر شہ سندہ ہی قیوم کمالی ایک یہودی کسی یہودی عورت پر عاشق ہو گیا اس پر ایسا فریفتہ ہوا کہ کھانا پینہ بھی چھوڑ دیا اس کے باوجود اس کی معشوقہ اس کو دیکھنا بھی پسندہ کرتی تھی عاشق نے معشوقہ کی ملاقات کے لیے بڑے جتن کیے مگر کوئی بھی کارگر نہ ہوا یہودی آخر تنگ آ کر اس زمانے کے ولی کامل حضرت شیخ آتا اکبر رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنے عشق کا حال عرض کیا شیخ کے وقت نے بسم اللہ شریف لکھ دی اور فرمایا اس کو موں میں ڈال کر نگل جاؤ یہودی لکھی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نگل گیا بسم اللہ شریف کا نگلنا تھا کہ اس کی برکت سے اس کا دل منور ہو گیا اور شیخ کی خدمت میں عرض کی حضرت میرا دل روشن ہو گیا ہے اور میری دل سے معشوقہ کی محبت نکل چکی ہے اور اس کے بجائے اللہ رب العزت کی محبت سے دل لبریز ہو گیا ہے اور میں صدق دل سے پڑھتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ وہ شخص جو چند گھڑیاں پہلے کافر تھا اور اس کے دل میں غیر اللہ کی محبت موجزن تھی اب بسم اللہ کی برکت سے مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ رب العزت جلہ وعلا اور جناب محمد الرسول اللہ کی محبت جو شمارتی ہے ذرا غور کرو کہ بسم اللہ کی کتنی برکت ہے اور کس قدر اہمیت و فضیلت ہے اور محبت و صحبت شیخ کیا رنگ لاتی ہے اب یہ نہ کہنا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینے کا کیا فائدہ ہے اس یہودی کے مسلمان ہونے کا عباب میں چرچہ ہو گیا ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ وہ شخص جو کل تک ایک عورت پر عاشق تھا آج وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا عاشق ہے جب اس عورت نے سنا تو وہ بھی شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے امام المسلمین میں ہی وہ عورت ہوں جس پر وہ یہودی فریفتہ تھا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے نوجوان عورت اگر تُو جنت کی طلبگار ہے تو حضرت شیخ عطا اکبر کی خدمت میں حاضر ہو لہٰذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آپ نے فرمایا اے عورت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ اس عورت نے بسم اللہ شریف پڑھی تو شیخ کی خدمت میں عرض کیا اے شیخ المسلمین بسم اللہ شریف کی برکت سے میرا دل ایسا نورانی ہو گیا ہے کہ چودہ طبق میرے سامنے روشن ہے شیخ وقت نے کلمہ پڑھا کر اسے مسلمان کیا وہ مسلمان ہو کر گھر چلی گئی جب رات کو سوئی تو خواب میں جنت اور اس کے محلات دیکھے ان پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی دیکھی ایک منادی کرنے والے نے ندا دی اے بسم اللہ شریف پڑھنے والی اس بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت سے تجھے جنت اور اس کے محلات عطا ہوئے ہیں جب بیدار ہوئی تو کہنے لگے خدایا تو نے مجھے جنت میں داخل کر کے باہر نکال دیا ہے میں تیری بارگاہ میں بسم اللہ شریف کا واسطہ پیش کرتی ہوں مجھے دوبارہ اس جنت میں داخل فرماؤں اس حورت کا اتنا عرض کرنا تھا کہ زمین پر گر پڑی اور اس کی روح قفح سے انسری سے پرواز کر گئی نام الہی کا اثر ایک کافر کالیشان محل پر گزرا وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا مرد اور ایک نوجوان عورت کھڑی تھی اس کافر نے دل میں سوچا اس بوڑھے کو قتل کر دوں اور اس نوجوان عورت اور محل پر قبضہ کر دوں جنانچہ وہ کافر اس بوڑھے پر حملہ عور ہو گیا بوڑھے نے اس نوجوان کو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ گرایا کافر نے دل میں کہا میں جوان ہوں طاقتور ہوں اور یہ بوڑھا کمزور ہے اس کے باوجود مجھے بار بار گراتا ہے اس کی وجہ کیا ہے بالاخر کافر نے جب دیکھا کہ بوڑھا جس وقت بھی میرا مقابلہ کرتا ہے تو زبان سے کچھ پڑھتا ہے کافر نے پوچھا ہے بوڑھے تم آہستہ آہستہ کیا پڑھتے ہو بوڑھے نے جواب دیا میں بسم اللہ الرحمان الرحیم پڑھتا ہوں جب کافر نے بسم اللہ شریف کی یہ برکت دیکھی تو سمجھ گیا جس دین میں صرف بسم اللہ کی یہ برکت ہے اس دین میں کتنی اور برکت ہوں گی فرن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور مسلمان ہو گئے اپنا غمین بنا کر مجھے ہر غم سے بچاؤ یا الہی غم دنیا میں گرفتار ہوں میں بسم اللہ کا احترام ایک دفعہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھی ان کا مزار بغداد میں ہے کہ راستے میں ایک کاغذ گرا ہوا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمان الرحیم لکھی ہوئی تھی اس کو دیکھ کر آپ بڑے پریشان ہوئے آخر اس کاغذ کو اٹھایا اسے صاف کرنے کے بعد اس کو خوشبو لگائی اور ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا اتنے میں غیب سے آواز آئی اے بشرح حافی تو نے میرے نام کو خوشبو دار کیا میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبو دار کروں گا آباد ہے وہ دل کہ جس دل میں تیری یاد ہے جو یاد سے غافل ہوا ویران ہے برباد ہے بسم اللہ پر بخشش حدیث افاق میں ہے حضور سید الانبیاء محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب استاد بچے کو ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے اور اس کے والدین اور اس کے استاد کو بخش دیتا ہے بنا آمال کو رحمت کے قابل کیا کر ہر گھڑی ذکرِ الٰہی خدا تیرہ ہے گر تو ہے خدا کا خدا تیرا ہے گر تو ہے خدا کا بھروسہ کچھ نہیں غافل خذا کا خانہِ آنڈل کے مانت بیزیا از شوائے آفتابِ کبریہ تیرا دل بیزیا ہے اگر دل میں روشنی چاہتا ہے تو کبریہ کا ذکر کر تو یہ میں نماز کے اب ارکان ادا کر رہا تھا فرائز تو پہلا فرض تکبیرِ تحریمہ اچھا تکبیرِ تحریمہ کے بعد تکبیرِ تحریمہ کے بعد پڑھی جاتی ہے سنا ہاتھ باندھ کر اور سنا کے بعد پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں پڑھنے کے بعد اب الحمد شروع کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سورہِ فاتحہ تحووزِ تصمیہ آئیستہ پڑھنے کے بعد سورہِ فاتحہ کو پڑھیں اور اگر جماعت سے نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہو تو امام کے اقتدامِ خاموش رہو اور سورہِ فاتحہ اور قرآنِ پاک کو غور سے سنو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر احم ہو اس آیتِ کریمہ سے واضح ہو گیا کہ جب قرآنِ کریم پڑھا جائے تو تم قرآنِ پاک کو خاموشی سے سنو اور قرآنِ پاک کا سننا اس آیت سے فرض ثابت ہوا اس لیے نماز میں چاہے امام بلند آباد سے قرارت کرے آہستہ مقتدی خاموش رہی اس سلسلے میں کیونکہ یہ مردوں کا مسئلہ ہے بہت سی حدیث نے پیش کی جا سکتی ہیں عورتیں گھر میں اکیلے نماز پڑھتی ہیں اس لیے وہ سب کچھ ہی آہستہ پڑھتی ہیں اعوذ باللہ بھی آہستہ اعوذ باللہ بھی آہستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آہستہ اور الحمدللہ رب العالمین سے ولد دواللین تک یہ بھی آہستہ پڑھتی ہیں تو یہ میں نے آج آپ کو نماز کی شرائط کے بعد صرف ایک فرض بیان کیا ہے اور وہ ہے تکبیرِ تحریمہ اور دوسرا فرض ہے قیام کیونکہ نماز میں سات فرض ہیں تو ایک فرض بیان کیا ہے اور باقی چھے فرض انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر رہی تو آئندہ جمعانہ ان الحمدللہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خربت میں عجب خربت جمعانہ رہائی ہو